رارے رسالت سناخان مصطفی جسن عید ملاد النبی سبحان اللہ رسالت سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب نے جواب نہیں دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام اشاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن عید ملاد النبی مبارک اور سب سے پہلے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہمارے حیثبام جنار جن کی وساطت اور جن کی وسیلے سے میں یہاں آپ تک پہنچا ہوں ہمارے خیلی بھائی اللہ تعالیم کو جزائے خیرتہ فرمائے اور اکبہ مسجد کے جو عوض داران ملاقین ہیں آسطر پہ ہمارے عبد الرشید صاحب اور ان کے پروفکائکار اس مسجد کی تمام کمیٹی کے مبران مہدداران عراقین کو دل کی گہرائیوں سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعاقات پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ خباگر و تعالی ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ اور یہ اسی طرح اپنے فرائض کو سر انجام دیتے رہیں اور ان کی نسلوں میں بھی یہ فرض ادا ہوتا ہے پیامت تک یہ ذکر جاری رہے اسی طرح ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے کیونکہ اللہ نے برہن کیا ہے ان کا ذکر یہ پیامت تک بلند ہی رہے گا اب جو بلند کریں گے یہ ان کی سعادت ہے جو بلند کریں گے وہ ان کی سعادت ہے اچھے وہ عالم ہے کاری ہے ناصل ہے وہ ان کی سعادت ہے سعادت بندی ہے اور جو سنیں گے یہ ان کی بھی سعادت بندی ہے بلکہ سننے والوں کی زیادہ سعادت بندی ہے کیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ممبر پر بٹھایا فرمایا حسان میری نار پر بٹھا فرمایا حضور آپ ممبر پر پشریف فرماؤں نہیں میں لیسے بیٹھوں گا آپ ممبر پر بیٹھے تو حضور نے نار خان کو ممبر پر بٹھایا خود نیچے بیٹھے میں جو ادا کر رہا ہوں وہ حسان کی سنت ادا کر رہا ہوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کر رہا ہوں اور آپ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کونسی سنت افضل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت افضل ہوئی تو آپ افضل ہیں سننے والے افضل میں یہاں کافی سالوں سے حاضر ہو رہا ہوں مجھے یہاں بہت ذوق آتا ہے ناک پڑھنے میں کیونکہ آپ سچے عاشقی رسول ہیں ٹنٹنہ ٹنٹنہ ہے آغاز کر رہا ہوں ہمتے بارد کالہ سے تو جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں اپنی عقیدتیں عیش کروں گا میں ابھی آیا ہوں چھے بجے لیس بند سے پورٹیگال سے وہاں بھی محفیل تھی کچھ بارد نیند پوری نہیں ہے آرام نہیں ہے مگر یہ ذکر جو ہے یہ نیند بھی پوری کرا دیتا ہے آرام نہیں پورا کرا دیتا ہے دعا کیجئے مجھے کہ میں صحیح سے آپ کے سامنے حضیح ناشریف پیش کرنے کے سعادت حاصل کرو آپ تمام محبت خلوص اور عقیدت کے ساتھ دل سے کیونکہ درود پاک پہنچتا ہے چاہے وہ وضو سے پڑھا جائے یا بغیر وضو سے پڑھا جائے دل کے پاک وہاں پہنچتا ہے اس ایمان سے پڑھئے کہ وہاں پہنچے گا پڑھئے سل اللہ علیہ وسلم اللہ پڑھئے سل اللہ علیہ وسلم اللہ کچھ ناتیں لوگ سننا چاہتے ہیں پاپولر ناتیں لیکن میری ایک اقادت ہے کہ میں کچھ پاپولر بھی پڑھتا ہوں کچھ وہ ناتیں جو بہت زیادہ نہیں پڑھی جاتی اور ان میں ایک میسیج ہوتا ہے اصل تو یہ میسیج ہی ہے علماء کرام نصر کی صورت میں اور نات خان کرام نات خان جو ہے نات خان وہ انہیں ترج کی صورت میں آپ کے سامنے وہ میسیج دیتے ہیں تو مکس انشاءاللہ آپ کے سامنے پیچھ کروں گا اور ایک ایسی حمد ہے جس میں شاید اللہ تعالیٰ کی صفت و صلاح کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کی بھی تعریف کرنے کی خوشش کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اشار پہلے یہ کرو ایک دباہ پھر دنوں میں پاک موسیقی 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 میں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے کریں صبحانی گروں میں رس گھولتی ہے عذا میں ہم دے خدا سے کریں صبحانی گروں میں رس گھولتی ہے عذا میں بس ایک صدا رہی ہے بنا پر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک صدا رہی ہے بنا پر اللہ اکبر اللہ جب اسی م females اکبر بلکہ ایک م bleد عشقوں میں دھلے لگیتا جائے یاد آگئی جب اپنی خطا ہے عشقوں میں دھلے لگیتا جائے 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 عشقوں میں دھلے لگا عشقوں میں دھلے لگا بھیجا ہے جہے حمد سے عشقوں میں دھلے لگا عشقوں میں دھلے لگا عشقوں میں دھلے لگا عشقوں میں دھلے لگا قیامت تک چونتا ہی چلا جائے یہ ہے نسبت ایک نسبت نسبت پتھر کو آقا کے لب سے ہوئی تو اللہ نے کہا کہ اس کے چونے بغیر میں توافی مکمل نہیں کروں ہے نہیں یہ ہے نسبت نسبت آپ تمام نسبت پارے ہیں کچھ نسبت اے زنگِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دعا دیسا ایسے عشق میں مانگیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ اکبر کو تعالیس اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول و بزرخ تیرے کردی ولا اس دعا اس دعا نgon اس دعا اس دعا